سلام علیکم آج پاکستان کی گر بورڈ نے چیمپینز ون ڈے کپ کے لیے جو ایک بڑا پرائیم ایونٹ ہے جس کی اوپل شیف نپی سی بی موسین نکوی کی بڑی گہری نگاہ ہے اس کے لیے کپتانوں کا اعلان کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ سکوارز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لیکن انفرشنیٹلی بابرازم جس کا آپ لوگ بھی بیٹ کر رہے تھے وہ کپتان نہیں ہے ان پانچ ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم کے بھی بلکہ وہ ایزا پلیئر کھیلیں گے کیوں کھیلیں گے ایزا پلیئر اس کی پیچھے کیا وجہ ہے اس سوالے سے بھی آپ کو تفسیرات دیں گے لیکن کپتان کون کون سے ہیں جو پانچ ٹیموں کے بنائے گئے ہیں ان کے منٹورز کون ہوں گے کوچ کون ہوں گے یہ تمام در تفسیرات آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کی ہے اور کیا فاسٹ بولر محمد آمیر جن کی بہت زیادہ فین فالویں گے وہ بھی اس چیمپینز ونڈے کپ میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو یا نہیں تو یہ تمام در تفسیرات آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آج جو پریس ریلیز جاری کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سو پچاس کھلاڑی ایسے ہیں جو کس چیمپینز کپ میں آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے خود موسی نکمی نے بھی اعلان کیا تھا کہ 1500 کھلاڑیوں کا ایک پول بنا رہے ہیں ہم لوگ اور اسی پول میں سے پھر ہم آگے ٹیسٹ سپارٹ بنائیں گے اوڈی ای کا بھی اور ٹی ٹونڈی کے بھی کھلاڑی بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس بیک اپ کی بڑی شدید کمی ہے تو خیر ان کا اعلان کر دیا گیا تو جو کپتان ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کپتان بنائے گئے ہیں پانچ اس میں سے جناب لائنز کے شاہنشاہ افریدی کپتانی کریں گے جن کے منٹور وقار یونس ہیں ڈالفنز کے کپتانی دی گئے سہود شکیل کو جو کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان بھی ہیں اور ان کے منٹور ہیں سرفراز احمد اسی طرح سے پینثرز کے کپتان شاداب خان ہوں گے اور ان کے منٹور سکلیل مشتاک ہیں اور ان کا رشتہ بھی آپ کو پتہ یہ دونوں کا دماد اور سوسر کا رشتہ ہے سٹالینز کی کپتانی دی گئی ہے جناب محمد حارس کو اور ان کے منٹور ہیں شویب ملک اسی طرح سے والس کی کپتانی محمد رزوان کو دی گئی ہے جن کے منٹور مس پاول حق ہیں یہ ٹوٹل پانچ کپتان ہیں اب بابر آزم کے بارے میں بڑا سوال ہے کیونکہ آگے کیا بابر آزم کپتانی نہیں کریں گے پاکستان ٹیم کے فیچر میں کیونکہ وائٹ بال میں سٹل بابر آزم ہی پاکستان ٹیم کے کپتان ہے ابھی رہا کوئی اور کپتان پیسی بھی نے اناؤنس نہیں کیا ہوا بابر آزم کو جہاں تک ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے جو ریپورٹس بھی ہو رہی ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی کی آفر کی گئی تھی شویب ملک نے خود بابر آزم کو کہا تھا کہ آپ میری ٹیم کی کیپٹنسی سنبھالیں لیکن بابر آزم نے ریکیوز کیا ہے اور کپتانی کرنے سے انکار کیا ہے اب آیا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کیا آیا بابر آزم آگے چل کر پاکستان ٹیم کی کپتانی چھوڑیں گے چیمپیونس ٹروفی بھی پاکستان میں ہونی ہے اور کیا بابر آزم چیمپیونس ٹروفی بھی پاکستان ٹیم کی کپتانی نہیں کریں گے اس وقت یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ بابر آزم کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے جب ہٹایا گیا تھا اور پھر وائٹ بال کی کپتانی جب ان کی گئی تھی اس کے بعد پھر شاہین کو کپتان منایا گیا پھر جس طرح سے بابر آزم واپس آیا اور پھر باکستان ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کی اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور شاید اس وجہ سے بابر آزم اب کپتانی فیوچر میں نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے چیمپیونس ون ڈے کپ میں اگر کپتانی کرنے سے انکار کیا ہے تو اس بات کا امکان یہ بھی ہے کہ شاید بابر آزم آگے بھی پاکستان ٹیم کی کپتانی نہیں کرے البتہ شاہین شاہ فریدی کو کپتانی دینا ایک سوالیا نشان بھی ہے کیونکہ شاہین سے کپتانی لے گئی تھی کیونکہ یہ وہ ٹورنمنٹ ہے جس میں پاکستان کے مستقبل کے ستارے تیار کرنے ہیں وہ کپتان ہونے ہیں جو کہ فیوچر میں پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے حالانکہ شاہن مسعود تیس ٹیم میں پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں شاہن مسعود آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی کپتانی کی لسٹ میں البتہ سہود شکیل ہیں اب تھوڑا سا آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ ان میں سکوارز کتنے پلیئرز پر مشتمل ہوگا کیونکہ پہلے تھا کہ تیس پلیئرز کا ایک پول ہوگا ایک ٹیم ہوگی تیس پلیئرز کی اور یہ ٹوٹل ڈیر سو پلیئرز بنیں گے کیونکہ پانچ ٹیمیں ہیں لیکن آج جو پی سی بی نے ایناؤنس کی اس کے مطابق بیس پلیئرز ہوں گے جو انہوں نے اعلان کی اور وہ بھی آپ کو بتا رہوں گے کون کون سے کھلاڑی ہیں جو کہ کس کس ٹیم کا حصہ ہے اور ان میں دس تاریخ کے بعد ان کھلاڑیوں کو اور سکویز کیا جائے گا اور پندرہ پندرہ پلیئرز کا ایک ٹیم بنائی جائے گی یوں ٹوٹل سیمنٹی فائیو پلیئرز ایسے ہیں جو کہ آپ کو اس چیمپینز کپ میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے مینڈورز کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ سرفراز احمد وقار یونس اگلین مشتاک شویب ملک میس باول حق اور وقار یونس یہ مینڈورشت کریں گے ان پانچوں ٹیموں کی اب ذرا سینٹرل کانٹیکٹ کی بات کریں کیونکہ سینٹرل کانٹیکٹ کے کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اس ٹونمنٹ میں کھلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیوں نظر نہیں آئیں گے اور یہ بھی وجوہات بہت ساری ہیں اس کے پیچھے تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ کھلالی بتا رہا ہوں جو کہ سینٹرل کانٹیکٹڈ ہیں اور اس ٹونمنٹ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان میں ہیں جناب سعود شکیل فہیم اشرف اور سرفراز احمد جو کہ دولفنز کی ہیں سرفراز نے پچھلی پریس کون پرس میں بھی خود کہا تھا کہ وہ کھیلیں گی بے شک وہ منٹور ہیں دولفنز کے لیکن وہ کھیلتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئیں گے یہ پریس کون پرس ہمارے اس چینل میں پڑی ہوئی ہے پھر عبداللہ شفیق ہیں آمیر جمال ہیں امام الحق ہیں اور شاہین شاہ آفریدی ہیں جو کہ لائنز کی جانب سے کھیلیں گے اسی طرح سے پینترز میں سائم ایوب شاداب خان اور اسام امیر ہیں سٹالینز میں عبرار احمد بابرعظم حارس روف محمد حارس شان مسعود طیب تاہر اور زمان خان یہ سینل کونٹیکٹڈ پیئرز ہیں اسی طرح سے والز میں فخر زمان افتخار احمد محمد رزوان نسیم شاہ سلمان علی آغا اور شاہ نواز دھانی شامل ہے فخر زمان ابھی سی پیل کھیل رہے ہیں لیکن دس تاریخ تک وہ بھی واپس آ جائیں گے اور پھر فٹنس ٹیس بھی دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس چیمپینز ونڈے کپ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اب وہ کھیلاری جو کہ سینل کونٹیکٹر بھی حصہ ہے اور چیمپینز ونڈے کپ بھی نہیں کھیل رہے ہیں ان میں پہلا نام ہے محمد نواز کا سپن بولر آلاؤنڈر وہ پی سی پی کے کہنا ہے کہ انہوں نے ذاتی وجہات کے بنا پر اس ٹونمنٹ میں شرکت سے انکار کیا ہے جبکہ ماد وصیم صاحب نے لیگز کی وجہ سے یہ ٹونمنٹ چھوڑ دیا ہے وہ سی پیل کھیل رہے ہیں اور وہ سی پیل ہی کھیلتے رہیں گے وہ اس ٹونمنٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس طرح سے پھر ارشد اقبال حسن علی احسان اللہ اور محمد وصیم ان کا چونکہ ریہب جاری ہے انجرڈ ہیں تو اس ویسے وہ بھی یہ ٹونمنٹ نہیں کھیلیں گے پہلا مچ ویسے بھی بارہ سپٹمبر کو ہونا ہے والز اور پینٹرز کے درمیان تو یہ کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ نہیں کھیلیں گے آزم خان محمد آمیر یہ بدستور سی پیل کھیلتے رہیں گے وہ بھی اس ٹونمنٹ کا حصہ نہیں ہے اب اگر آپ تھوڑا سا سکوارز کے بارے میں پوچھنا چاہیں کہ سکوارز میں کون کون شامل ہے یہ بیس کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈالفنز کے سکوارڈ کا کمپلیٹ سکوارڈ بتانے جا رہا ہوں جن کے منٹور سیفراز احمد ہیں کپتان کا تو آپ کو بتائی دیئے کہ سعود شکیل ہیں ان کے ساتھ یہ ڈالفنز کا سکوارڈ ہے دیکھیں خوشدل شاہ اور آصف علی کی بھی واپسی ہو گئی ہے البتہ شرجیل خان کی واپسی نہیں ہو گئی ہے کیونکہ شرجیل خان نے فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کیا ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا گیا تھا لیکن وہ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اب ان کو بھی باہر کیا گیا پینترز میں شہداب کپتانی کر رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ عبداللہ واحد بنگلز ہے احمد شبیر علی اسفنف علی رضا عماد برٹ عرفات منحاز سزان عویس حیدر علی محمد حسنین محمد عمر محمد زیشان مبصر خان ریحان آفریدی رزوان محمود سائم عیوب عمر صدیق عسامہ میر عثمان خان اور عثمان صلاح الدین ہے اسی جرسے اسٹرائلینز میں حارس کے ساتھ عبرار احمد عادل امین آزم خان یہ وہ والے آزم خان نہیں دوسری عظم خان ہے بابر عظم حارس رعوف حسین طلد جہانداد خان جنید علی معاز احمد صداقت مہران ممتاز محمد علی محمد عامر خان سعاد خان شامل حسین شان مسود طیب طاہر عبید شاہ یاسر خان اور زمان خان شامل ہیں جبکہ والز میں رزوان کے ساتھ فخر زمان عبدالسمد عاقب جائوید علی عثمان بلاول بٹی حسیب اللہ ابتخار عحمد کامران غلام محمد فیضان محمد عمران جونئر محمد سربر آفریدی محمد عمران نسیم شاہ نسار عحمد سلمان علی آغا شاہ نواز دھانی زاہر بحمود اور زین عباس یہ پانچوں کے پانچوں سکوارڈز ہیں اب آپ نے جج کرنا ہے کہ ایک میں سے کون سا سکوارڈ آپ کو بہترین لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں چیمپینز ونڈے کپ ایک ایسا ٹورنمنٹ ہے جس کے جو بھی پلیئر یہاں پہ جو پرفارم کرے گا آگے چل کر ان کے لئے بہت ساری اپرسیونٹیز اوپن ہوں گی چاہے وہ چیمپینز ٹرافی ہوگی چاہے وہ پاکستان کی وائٹ بول سیریز جو کہ آ رہی آگیا اسٹریڈیا میں ان تمام تر چیزوں کی اگر راستے کسی کھلاڈی نے کھولنے اپنے لئے تو ان کے لئے چیمپینز ونڈے کپ سب سے بہترین ہے اب یہاں پر جو پرفارم کرے گا انہی کھلاڈیوں کو آگے چل کر موقع دیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا کھلاڈی پرفارم کرتا ہے اگر جو پرفارم نہیں کریں گے پھر یقینی طور پر ان کے ٹیم میں جو راستے ہیں ان کے بند ہونے کے کافی زیادہ چانسے سو جائیں گے بابرازم کپتان میں نہیں کریں گے اور سٹالینز کی جانب سے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے باقی آپ کو کون سا کھلاڈی اس ٹیم میں کس ٹیم میں زیادہ پسند ہے اور کس کھلاڈی کی اوپر آپ کی نظر ہوگی اور کون سی ٹیم یہ ٹورنمنٹ جیتنے والی جس کا فائنل 29 سیکٹمبر کو ہی فیصل آباد میں ہوگا 12 سیکٹمبر کو پہلا میچ ہوگا تو آپ اب ذرا کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتائیے گا تینکیو